عمران اسماعیل صاحب ایمکی ایم بہت سے حصے میں تقسیم ہو چکی ہے ایک زمانہ تھا کہ کراچی میں ان کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں تھا ہلتا اب کیا صورتحال ایمکی ایم کا فیوچر کیا ہے؟ بہتر ہوتا ہے یہ آپ اگر ایمکی ایم والوں سے پوچھ لیتے ہیں وہ زیادہ آپ کو بہتر طریقے سے بتا سکتے تھے جو ہماری الائی ہے وہ ایمکی ایم پاکستان ہے جس کو ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی لیڈ کر رہے ہیں لیکن یہ ایمکی ایم پاکستان ایزے پارٹی آپ کو سروائیو کرتی نظر آتی کیونکہ ڈے بائی ڈے دیار لوزنگ ڈیار سٹریندھ ہیں بہتر ہونوں یہ آنے والا وقت بتائے گا ندیم صاحب لیکن ہم نے کراچی میں جو سٹریندھ پی ٹی آئی کو ملی ہے اس کو ہی اگر رینڈورس کر جائے پی ٹی آئی تو پھر پی ٹی آئی کو انپریسیڈنٹڈ سکسس ملی ہے میر دوہزار تیرہ میں آپ کو بہت اچھی تعداد میں ووٹ پڑتے نظر آئے بائی جو لوکل باڈیز لیکشن میں پھر آپ کو مار پٹتی نظر آئی لیکن اس لیکشن میں تو آپ سویپ کر گئے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو اس پر کیپٹلائز کر سکتے ہیں دوہزار تیرہ میں بھی ہم سویپ کر گئے تھے اڑا دیا تھا ہم نے ان کو لیکن ان کی جو ٹیکٹکس تھی ہیں اس وقت آپ کو پتہ ہے جو علطہ حسین کے رسائے جو ایم کی ایم چل رہی تھی اس میں جو ان کے طریقہ کار تھے اس میں کوئی بیٹ کرنا بلکل مشکل تھا جہاں پھر ڈبے بدل دیا جائیں جہاں پھر یاد ہے آپ کو وہ سلیکون کے تھمز اور سارے وہ تپے لگانے کے لئے اس میں تو مشکل ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ الیکشن بلکل شفاف ہو جاتے نا تو اس وقت بھی ایم کی ایم کا صفائح کر دیا تھا پریٹی آئی جو اب اگر کوئی ایسا چیلنج آیا ہے لوکل باڈیز الیکشن کا تو آپ تحریک انصاف کی پرفارمنس کیسے دیکھتے ہیں کیسے پرفارم کرے گی میرا خیال ہے کہ بہت اچھی پرفارم کرے گی مجھے آنے والے وقت میں لگتا بھی ایسا ہے کہ شاید یہ گرمنٹ جو ہے لوکل گرمنٹ چینج ہو جائے چینج ہو جائے آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف رائز کر جائے گی الیکشن میں تحریک انصاف وہ جگہ لے گی میہ دوزار تیرہ اور اس الیکشن کے درمیان جو ایک ہمیں آپ کی پارٹی کی پولٹکس میں فلو نظر آیا تھا کراچی اور سندھ کے حوالے سے وہ یہ نظر آیا تھا کہ آپ نے میہ دوزار تیرہ میں تو خوب لڑیاں ڈالی ہیں کہ ہم نے آٹھ لاکھ ووٹ کراچی سے لیا ہے اس کے بعد آپ اس کے اوپر فوکس نہیں کر سکے کراچی آپ کا گڑھ بن سکتا تھا جب ہی لوگوں نے پھر آپ کو ووٹ دیا تو اب کیا یقین دھیانی لوگوں کو کروائیں گے کہ ہم کراچی کے ساتھ جڑے رہیں گے بھولیں گے نہیں ندیم صاحب بڑی ایکسپیکٹیشن ہے لوگوں کو کراچی سے کراچی کے لوگوں کو گورنمنٹ سے اور ظاہر ہے ایکسپیکٹیشن ہم نے دلائی ہیں انہیں یہ خود با خود نہیں وہ آسرا کر کے بیٹھ گئے کہ ہم ادھر دیکھ رہے ہیں آپ نے انہیں کہا وعدے کیے چیزیں کی تو وہ انہوں نے یقین کیا جو سب سے بڑا مسئلہ اس پر کراچی کا ہے وہ ہے پانی کا اور ہم اس میں بڑی منت کریں کہ ڈی سیلینیشن پلانٹ ہم فوری طور سے لگا دیں یو اے کتاب ان سے یو اے کتاب ان سے سعودی عرب کتاب ان سے یہ وہ کنٹریز ہیں جن کے پاس میٹھے پانی کی سورس ہے ہی نہیں سرے سے نہیں یہ رہتے ہی ڈی سیل کے اوپر ہیں تو یہ ایکسیل کر گئے ہیں اس کے اندر بنیس بار دوسرے ملکوں کے تو یو اے سے ہمیں بڑی اس میں ہیلپ مل رہی ہے پرائیمنٹ سر بھی خود گئے بھی تھے تو وہاں سے بھی کچھ انہوں نے کل بھی مجھے بتایا کچھ لوگوں سے رابطہ کرنا ہے تو وہ اور سستہ بھی ہے ان کا پانی جو انڈ سورس ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ لگا لیں اور پھر سین گورنمنٹ آگے سے پانی نہ لے میں ڈی سیلینیشن پلانٹ لگا دوں آکے پیٹی کی زمین پر لگا دوں تو آپ نے ڈسکس کیا ہے تو ہماری تھی معاملہ بڑا اہم ایشو ہے میں نے کیا ابھی تک تو دے آر ریڈی وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ بتائیں پروجیکٹ کیسے لگانا لیکن وہ جو کراچی ٹرانسفرمیشن کمیٹی کو اپوز کر رہے ہیں یا وہ کہا ڈی سیل کو پسند نہیں کر رہے ہیں تو یہ پروجیکٹ آنے تو وہی سے ہے یہ نہیں ہونا کہ فیڈرال گورنمنٹ جو ہے پیسے اٹھا کے دے دے